السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد کورونا وائرس سب جگہ فیلا ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو کیسے سمجھائیں چلیے میں ایک ٹرائے کرتا ہوں میرے ساتھ ہے میرے بچے ہدا حماد این محمد اور میں انہیں بتاؤں گا کورونا وائرس کیا ہے گیم کے ذریعے میرے پاس یہاں ہے یہ ٹومیٹو ساوس میں اپنی فنگر کو اس ٹومیٹو ساوس میں دال رہا ہوں ہم لوگ گیم کھل رہے ہیں آپ کو اپنے ہینڈ کو رکھ کے ڈوج کرنا ہے اگر میں نے آپ کے ہینڈ کو ٹچ کر لیا تو آؤٹ مطلب آپ کو یہ ساوس کا انفیکشن ہو گیا چلو سٹارٹ سب کے ہینڈز سٹارٹ ہینڈز رکھو ہینڈز ہینڈ کو ڈوج کرو پیچھے کرنا آلاؤڈ نہیں ہے چلو وان یہ 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 آؤٹ ہدا بھی آؤٹ اور ابھی ہدا تمہارا پاس انفیکشن آ چکا ہے تو تم بھی فنگر دال دو ابھی ہدا بھی پہنچا سکتی ہے ساوس کا انفیکشن دوسری جگہ پر لگ گئی اوکے احمد بھی آؤٹ ہو گئے ابھی بچا صرف محمد تو ہم لوگ دونوں اس کو سب لوگ محمد بھی کو تم بھی آؤٹ کرو تم فنگر لو جلی محمد بھی آؤٹ ہو گئے سب کے سب آؤٹ ہو گئے سب کے سب یہ لو پوچھو سب کے سب آؤٹ ہو گئے کیسے آؤٹ ہو گئے معلوم اتنی جلی ہے لی تم لوگ کیسے آؤٹ ہو گئے کیونکہ یہ انفیکشن جس کے پاس آ جاتا ہے وہ بھی فیل آ سکتا ہے اچھا دیکھو ایک پسند سے سیکنڈ پسند میں پہنچ جائے گی تھارٹ پسند سیکنڈ پسند تھارٹ پسند کو دے دیں گے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں دیکھو چلرن ابھی بات سنو بات سنو بات سنو یہ لوگ دیکھو اللہ تعالی یہ بیماری ہے نا ٹیسٹ کے طور پر بھیجتے ہیں اللہ تعالی کیسے بھیجتے ہیں ایکزیم ہے یہ ٹیسٹ ہے یہ یہ فرس پسند ہے نا یہ فرس پسند اس کو کیسے وہ مالک ہے اللہ نے بھیجا اللہ نے بھیجا اچھا سنو کسی کو انفیکشن ہے تو اس سے کیا رہنا ہے دور رہنا ہے لیکن سو از دیکھ رہا ہے ریڈ کلار کورونا وائرس کا انفیکشن دیکھتا نہیں ہے ایسا ریڈ کلر میں ریڈ کلر جھنڈا لے کے نہیں گھومتا ہے مجھے کرونا وائرس انفیکشن ہے اسی وجہ سے سکول میں کیا کیے چھٹی دے دیئے کیوں کہ سکول میں چھٹی دے دیئے کیونکہ اگر کسی ایک پرسن کو کورونا وائرس انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے سب بچوں کو ہو جائے گا سیکنڈ بچے سے تھرڈ تھرڈ سے فورڈ سب کو ہو جائے گا بچوں کو تو اس لئے کیا کیا سکول میں چھوٹی دے دی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ سکول میں چھوٹی ملی اب یہ سب بچے جو بلڈنگ میں سب جمع ہو کے خیل رہے ہیں یہ صحیح گلت ہیں کیوں کیوں گلت ہیں کیونکہ سکول میں کیوں بچائے تاکہ وائرس فیل نہیں جائے اور یہاں پہ گھر میں جب بیٹھیں گے اور لوگ کھیلیں گے تو کیا ہوگا بیمار پڑھیں گے ایک کو بھی بیماری ہے وہ سب کو بیمار فیلا دیں گے تو بچے نے تین پوئنٹس یاد سے ہو فرس پوئنٹ کیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے دور رہنا ہوتا ہے بولو دور رہنا ہوتا ہے دور رہنا ہوتا ہے سیکنڈ پوئنٹ کیا ہے کہ اگر مان لو یہ وائرس اگر ہینڈ پہ ٹچ ہو گئی اب وائرس آپ کے اندر کیسے جائیں گے آپ کو معلوم ہے ماؤت سے ماؤت سے جائیں گی ایک اور طریقہ ہے نوز سے اور ایک اور طریقہ ہے آئیس سے بھی اندر جاتی وائرس تو اگر آپ کے ہینڈ پہ وائرس ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو کہاں نہیں ٹچ کرنا ہے ہاں ماؤت سے نوز کو ٹچ نہیں کرنا ہے مطلب پورا فیس مٹ ٹچ کرو تو ہاتھ پہ وائرس مالوم ہے آپ کو کسی نے اگر سنیز کر لیا سنیز کرتے ہیں نا چھیک مارتے ہیں چھیک مارتے ہیں یاد ہے مالوم ہے اور خانستے ہیں نا خانستے ہیں نا تو خانستے ہیں تو پھر خانستے ہیں تو اس کے اندر جو سلائٹ سپٹ آتی ہے اور مان لو کہیں پہ وائرس گر گئی ہے یہ جیسے کلاسٹک کی چہر ہے نا اگر یہاں پہ اگر سپٹ کے ڈراؤ پایا ہے نا اور اس میں وائرس ہے تو تین دن تک وہاں وائرس رہ سکتی ہے تری ڈیز اب تری ڈیز میں آکے محمد نے اگر ہاتھ لگا دی ہے کسی نے یہاں پہ اگر خانستے تھے اور یہاں پہ ہاتھ لگا دی ہے تو وائرس محمد کے ہینڈ میں تو اس لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بتاؤ چلو ہینڈ واش کرنا پڑے گا اور ہینڈ واش کیسے کرنا ہے مالوم ہے میں سوپ سے اچھی طرح سے ٹوینٹی سیکنڈ تک واش کرنا ہوتا ہے کتنے سیکنڈ تک تو پھر وائرس نکل جائے گی اور سینٹائزر دو دو ڈراب لے کے بھی اگر آپ کریں گے نا تو بھی ہینڈ سیف اینڈ کلین ہو جاتے ہیں یاد دکھیں گے انشاءاللہ ٹو پوائنٹ فرس پوائنٹ سٹے اوے سیکنڈ واش یو ہینڈ اور فیس کو مت تچ کرو فیس کو تچ کرنے سے اگر آپ کے ہینڈ میں وائرس آئیے تو وہاں فیس میں جا سکتی دو پوائنٹس ہو گئے تیسری بات کیا مالوم ہے ان دنوں میں آپ سٹرانگ کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ اگر وائرس باڈی کے اندر گئی تو سٹرانگ ہونے کے طریقے میں دو چیز صرف یاد دکھو فرس پوائنٹ ایٹ ہیلڈی فوڈ ڈونٹ ایٹ جنگ فوڈ جنگ فوڈ نہیں کھانا ہے کون سا فوڈ کھانا ہے ہیلڈی فوڈ کھانا ہے ایک اور چیز کھانا ہے سونا ہے مالوم ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا نہ پسند کرتے تھے مطلب ہمیں جلدی سونا چاہیے رات کو عشاء کی نماز کے بات جلدی سو جانا چاہیے get sufficient sleep جب سوتے ہیں تو کیا ہوتے مالوم ہے باڈی سٹرانگ ہوتی ہے باڈی سٹرانگ ہوتی ہے اچھا چلن باقی بچانے والا کون ہے اللہ ہے سب کام کیسے کریں گے ابھی آپ کو چھٹی میں لی ہوئی ہے چھٹی میں ٹائم مت ویس کرو سب بچے ٹائم مت ویس کرو آپ کو انڈور گیمز کھلنا ہے انشاءاللہ کھلئے ہیلڈی گیمز کھلئے دین کا علم حاصل کرئے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرئے سٹاڈیز کرئے سٹاڈیز کرئے اور آپ کو پتا ہے ہمارا پروگرام ہے colors of Islam اس کے اندر اسلامی گیمز بھی آتی ہے گیمز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ گیمز بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم لوگ ایک دعا پڑھیں گے جو دعا ہے اس بیماری سے اور ساری بیماریوں سے بچنے کے لئے آپ سب بچے بھی ساتھ میں پڑی ہیں انشاءاللہ یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ اللہم انی اعوذ بکا من الباراسی اللہم انی اعوذ بکا من الباراسی والجنونی والجزامی ومن سیل اسقام اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الباراسی باراسی کونسی وہ سکن کی ڈیزیز ہوتی سکن وائٹ وائٹ ہو جاتی ہے والجنونی جنونی یعنی پاگل ہو جائے کوئے والجزامی جزامی یعنی کہ جو کوڑ کی بیماری ہوتی بہت ڈینجر بیماری ہوتی ہے ومن سیل اسقام ساری بری بری بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سب بچے اچھے بچے بن کے زندگی گزارے ہیں بیماری ہے یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے اللہ ہے ہم اللہ کا پروٹیکشن مانگتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ساری بیماریوں سے بچائیں آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ